ٹی پر خبر دیکھنا پسند کرتے ہیں تو نیوز آنکر چطرہ ترپاٹھی کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا چطرہ ترپاٹھی کے اگرم زمانہ تیارچے کا خارش کر دی گئی ہے اس کے علاوہ جانے والے آنکر سید سحیل بھی مشکل میں ہیں دونوں کے خلاف گیر زمانتی وارنٹ جاری کیا گیا ہے معاملہ دوہزار تیرہ کا ہے لیکن کس کرائم یا کس کیس سے جڑا ہوا ہے وہ جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک بڑے رہیں نمسکار میرے نام ہے میگھنا سچتیوہ آپ دیکھ رہے ہیں لکمت ہندی دوہزار تیرہ کے پاکسوں معاملے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ گروگرانگ کی ایک وشیش عدالت نے ٹی وی نیوز آنکر چطرہ ترپاٹھی اور پترکار سید سحیل کے خلاف گرفتاری وارنٹ چاری کیا عدالت نے دونوں کی زمانت یاچکہ بھی خارج کرنے کے ساتھ ویقتیگت پیشی سے چھوٹ دینے سے بھی انکار کر دیا ہے جبکہ یہ ریپورٹس کے مطابق اس پورے معاملے میں کل آٹھ پترکاروں کے نام شامل ہیں اجی تنجم، دیپک چوراسیا، سونیل دت، راشدہاشمی، ریپورٹر لالت سنگھ اور پروڈیوسر ابھیناب ان کا بھی نام شامل ہے کوٹ نے ان سپرہ پرادک جوالزازی اور باکسو ایک کے تحت آروپ تیہ کیے ہیں معاملے میں اگلی سنوائی تیس نومبر کو ہوگی اس معاملے کو لے کر ترپاٹھی کے وکیل نے کوٹ سے کیا کچھ کہا وہ بتانے سے پہلے دوہزار تیرہ والے معاملے پر ایک بار گوھر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے دونوں کی مشکلیں کیوں بڑھ رہی ہیں درسل ترپاٹھی پر ایک دس پرشیے لڑکی اور اس کے پریوار کے موفڈ سمپادت اور اشلیل ویڈیوز پرسارت کرنے اور اسے سویمبھو دھرمگرو آسارام باپو کے خلاف یون اتپیڑن کے معاملے سے جوڑنے کا آروپ ہے ان پر دھارہ ایک سو بیس بھی چار سو انہتر اور چار سو اکتر آئی پی سی دھارہ سرسٹ بھی اور سرسٹ آئی ٹی آکٹ کے تحت آروپ لگائے گئے اور پوک سو آکٹ کی دھارہ تیس اور دھارہ تیرہ سی لائیو لوگ کی ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سبھی آٹھ بیاکتیوں پر ایک اپرادک ساجش رشنے کا آروپ لگایا گیا جس کے تحت انہوں نے لگ بھگ دس ورش کی نابالگ لڑکی اور اس کے پریوار کا جالی ویڈیو تیار کیا سہمتی ظاہر کی جس میں پیڑیتا اور اس کے پریوار کو ابھدر طریقے سے دکھایا گیا اسے نیوز چینلز پر پرسارت کیا گیا جس سے پیڑیتا اور اس کے پریوار کی پرتشتہ کو نقصان پہنچا ہے یہ جانتے ہوئے کہ اس کا اس ادیش کے لیے اپیوک کیا جا سکتا ہے اس کی سمبھاونا ہے اسے کئی چینلز پر پرسارت کیا گیا اور جالی سمپادت ویڈیو کلپ اور سمچار چینلز پر پرسارت کیے گئے ویڈیوز لڑکی کو ابھدر اور اشلیل طریقے سے پرسطوت کر رہے تھے وہیں گرفتاری وارنٹ تب جاری کیے گئے جب کوٹ نے ان کی زمانت رد کر دی اور کوٹ کے سامنے بیقتگت روپ سے پیش ہونے کے لیے چھوٹ کے لیے جو ان کا عویدن تھا اسے بھی خارج کر دیا ترپاٹھی نے چھوٹ اسی لیے مانگی کیونکہ وہ مہاراشتر چنام کو کور کرنے اور راج کے اپ مکہ منتری کا انٹرویو کرنے کے لیے مہاراشتر کے ناسک جا رہی تھی حالکہ کوٹ نے ان کی یاچکہ خارج کر دی ہے یہ دیکھتے ہوئے وہ کوٹ کی پرکریہ کو کی کافی حلکیں ملے رہی ہیں اب اپنی اگرم زمانت یاچکہ میں ترپاٹھی کے وکیل نے چھوٹ آویدن میں پرسطوت کیے گئے آدھاروں کے سامان آدھار اٹھائے ان کے وکیل نے ترک دیا کہ وہ کوٹ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی کیونکہ ترپاٹھی ای بی پی نیوز چینل کی اپادھیکش ہیں اور انٹرویو لینے کے لیے مہاراشتر گئی تھی اسی لیے ان کے وکیل نے انرود کیا کہ انہیں اگرم زمانت دی جائے دوسری اور وشیش لوگ آبی ہو جک نے سادھار پر ان کی یاچکہ کا کڑا ویروت کیا کہ اگر ترپاٹھی کو اچھ پدست راج نیتاؤں کے ساتھ انٹرویو کے لیے مہاراشتر جانا ہی تھا تو وہ ادالت میں پیش ہونے کے بعد چھوٹ کا انرود کر سکتی تھی کیونکہ انٹرویو کا کارکرم تو پہلے سے ٹی تھا یہ بھی ترک دیا گیا کہ ترپاٹھی نے ادالت کی پرکریہ کی اوہلہ کی اسی لیے وہ اپنے آبیدن میں مانگی گئی راحت کی حق دار نہیں ہے فیلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی